موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی اے ویورز فلاسفی آف لاب میں ایک اور لیکچر کے ساتھ آپ کو اپنی یوٹیوب چینل جیورسٹ پلینٹ کے اوپر پشانتی کہتا ہوں آج ہم کرٹیکل تھیری کے سلسلے میں دہ تھیری پریکٹس اور پرابلم کے اوپر بات کریں گے لیکچر کا بقائدہ آغاز کرنے سے پہلے جن لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے آگے ریڈ کلر کی گھنٹی کے اوپر کلک کریں اور آل کے اوپر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والے نئی ویڈیو بروقت مل سکیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا تو بھی اگر ہم کرٹیکل تھیری کو ڈسکس کر چکے سے پہلے دو تین لیکچر ہو چکے ہیں اس موقعوں کے اوپر آج کا لیکچر کرٹیکل تھیری میں اس کی پریکٹس اور اس کے پرابلمز کے اوپر مبنی ہیں میجر پورشن پریکٹس اور پرابلمز کے اوپر مبنی ہوگا آج کا لیکچر تو ویورز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کرٹیکل تھیری سے مراد جرمن سکول آف تھارٹ جا فرنکفورٹ سکول آف تھارٹ ہے جو انمینویل کون سے سٹارٹ ہوا اور حاکیمر خیبر سن وغیرہ بہت سارے رائٹرز نے اس کے اندر جدید کام بھی کیا ہے انویشن کا کام بھی کیا ہے انٹرپرٹیشن کا کام بھی کیا ہے ری انٹرپرٹیشن کا کام بھی کیا ہے تو اس تھیری میں جو آج کا پریکٹس اور پرابلمز پریکٹس پرابلمز کے حوالے سے ہے اس تھیری کو عملی طور پر اپلائی کرنے میں جو مسائل ہیں جو پرابلمز ہیں جو ڈیفکلٹیز ہیں ان کے اوپر بات کی جائے آج کا یہ لیکچر انہی موضوعات کے اوپر ہوگا کہ یہاں پر جتنے پرابلمز ہیں جتنے حقائق ہیں جتنے فیٹس اور سرکمسطانسز کے تحت جو فگرز ہیں جو پرابلمز کرٹسزم یا دیگر معاملات کی وجہ سے آتے ہیں تو ان کو ڈسکس دیا جائے گا پرابلمز پرابلمز کے اندر جو پریکٹس پرابلمز کا ایشو ہے اس کے اندر جتنے فیلسفر ہیں ان کے مختلف رائے ہیں وہ ڈیفرینٹ ویو رکھتے ہیں یعنی کہ جو پرابلم ہے کسی ایک پرابلم کے اوپر وہ اتفاق نہیں کرتے ہر فیلسفر نے اپنے انداز میں اپنے انگل میں اپنے نکتہ نظر میں اس نے اس کی مختلف وجہات بیان کی ہیں تو ہم یہ بات واضح تو اوپر کہہ سکتے ہیں کہ ہوموجینیس کسی ایک معاملے کے اوپر اتفاق ان کا پرابلم کے اوپر نہیں ہے ہوموجینیس پرابلمز کے اوپر میننگ اس کا یہ ہے کہ وہ کسی ایک نکتہ پر اتفاق نہیں کرتے تو اگر اس موضوع کو ہم وائٹ سپریڈ کی انداز میں دیکھیں اس کے وائڈر سینس میں دیکھیں تو ڈیوڈ ہیون کا جو کانسپ تھا is and odd تو وہ اس کو comparatively یہاں پر وہ بیان کرتے ہیں is and odd کو کہتے ہیں کہ is کوئی معاملہ ہے odd کوئی معاملہ ہے is mean کہ any law has been existing اور اس کے اوپر بات کی جانی چاہیے جو قوانین موجود ہے اس کے اوپر بات کی جانی چاہیے یہ ایک school of thought ہے جبکہ جو school of thought یہ کہتا ہے love what ought to be کہ لا اس طرح کا ہونا چاہیے وہ ایک different school of thought ہے تو یہ دو مختلف معاملات ہیں تو اس وجہ سے ڈیوڈ ہیون نے جو کہا کہ is and odd totally door different views ہیں تو اس نے یہ کہہ کر practice problem کی بریانت رکھتی پہلے بھی اگر معاملات تھے لیکن ڈیوڈ ہیون کے is and odd concept کی وجہ سے اس کو wider sense میں اس کو accept کر لیا گیا اور اس کے اوپر اب اس کے problems کے اوپر اب اس کے مسائل کے اوپر بات ہونے لگی ہے تو اسی is and odd کے concept کے اوپر جب مزید discuss کیا جاتا ہے تو اس کے اندر دو اور term آتی ہیں جن میں سے ایک cognitivist علم رکھنے والا اور دوسری term ہے non-cognitivist جس میں علم کی بات نہیں ہے تو جو cognitivist approach ہے اس کو cognitivist approach کو truth validity of moral statement سے ہم کہہ سکتے ہیں یعنی کہ truth validity mean کہ یہ ایک ایسا سچائی ہے ایک ایسی حقیقت ہے ایک ایسا ادراک ہے of moral statements جو احلاقی statements کے اوپر مبنی ہیں اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ علم رکھنے والا علم کو سموننے والا کہ وہ سارے اس کے اندر معاملات آ جاتے ہیں دوسرا جو معاملہ آ جاتا ہے وہ ہے non-cognitivist non-cognitivist کے اندر جو اس کو ہم کہتے ہیں no truth statement یعنی کہ اس کے اندر سچائی کی بات نہیں کی جاتی جب سچائی کی بات نہیں کی جاتی تو ہم transcendent gentil کی بات کرتے ہیں تو ہم خدبینی کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کی وہ تصورات کی بات کرتے ہیں جو کسی بھی تھیری کے سلطلے میں پائے جاتے ہیں تو ویورز kognitivist اور non-cognitivist پھر اس سے پہلے is and ought یہ دو difference ان کے درمیان آگئے problem ان کے درمیان آگئے اب تیسرا جو problem جو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے وہ اس کے internal differences ہیں critical تھیری کے internal differences کے میں سب سے جو آ جاتا ہے main وہ anthropological anthropological اور psychological معاملات آ جاتے ہیں جو کہ different nature different حصوصیت رکھتے ہیں اس کے انتر تو اب اس چیز کو دیکھ لیا جائے کہ anthropological کیا چیز ہے anthropological اس علم کو کہتے ہیں جو انسان کی سمتلکہ ہے جو انسانیت سمتلکہ ہے جو انسان کی شخصیت اس کے character اس کے معاملات سمتلکہ ہے اس کو anthropological کہتے ہیں اور اس کو anthropological کہتے ہیں علم الانسان انسانوں کا علم دوسرا جو معاملہ تھا وہ تھا psychological issue psychological issue میں نفسیاتی معاملات آ جاتے ہیں جو کہ نفسیات سمتلکہ معاملات آ جاتے ہیں جس میں خود بینی کے معاملات آ جاتے ہیں یعنی کہ ایک انسان جو سوچتا ہے اس کے اوپر ایکٹ اوپان کرتا ہے یا جو اس کی نفسیات میں معاملات آتے ہیں اس کو وہ اُبے کرتا ہے اس کو وہ copy کرتا ہے وہ جو facts ہیں جو society کے اندر facts پائے جاتے ہیں ان کو وہ خاطرحہ کو نہیں دیکھتا انسان تلکہ کو معاملات کو نہیں دیکھتا تو اس حوالے سے حیبرمیس نے knowledge and human interest کے نام سے ایک کتاب شائع کی اس میں transcendental معاملات کے اوپر بات کرتا ہے ان معاملات کے اوپر بات کرتا ہے جو انسانی عقل سے پرے ہوتے ہیں جو ماروائی عقل جس کو ہم کہا سکتے ہیں جو عقل میں نہیں معاملات آتے یعنی کہ ان کو ایسا جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچپن میں آپ نے کہانیاں سنی ہوگی کسے کہانیاں جنیو شہزادیو والی کہ جو خود بھی نہیں یعنی کہ خود سے بنائی گئی ہوتی ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور عقل بھی ان کہانیوں کو accept نہیں کرتی تو ان معاملات کو اوپر بڑا لکھتا ہے اور کہتا ہے knowledge کی پابر کو بیان کرتا ہے کہتا ہے انسان علم حاصل کرنے کے لیے وقت کذارتا ہے علم حاصل کرتا ہے اس کے پیچھے وہ باہتا ہے لہذا وہ سارے معاملات اس جمن میں لکھتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ اس میں یہ ان علوم کا جو مقصد ہے وہ پریزرویشن ہے سیلف ایڈنٹیٹی کی پریزرویشن ہے یعنی کہ اپنی شناحت کی پریزرویشن ہے وہ اپنی شناحت کو ڈیڈیکٹ بھی کرتے ہیں اپنی شناحت کو محفوظ بنانے کی بھی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس حوالے سے وہ سارے سیلف ایڈنٹیٹی اینڈ پریزرویشن آف ناللز کی باب کرتا ہے تو اس چیز کو مزید ایکسپینڈ کرتے ہوئے خیبرمس کہتا ہے کہ جو کمپلائنس کے سلسلے میں جو بائیولاجکل ایفیکٹ ہے بائیولاجکل ایفیکٹ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں تو جو بائیولاجکل ایفیکٹ ہے اس کو ہم دو تریقوں سے دیکھ سکتے ہیں ایک انٹریسٹ سیف رام نیچر وہ مفادات جو خودرک سے حاصل کیے جاتے ہیں انٹریسٹ سیف رام نیچر ڈرائی فرام نیچر دوسرا یہ ہے کہ جو کلچرل بریک اپ وید نیچر ہے کلچرل بریک اپ وید نیچر پہلی قسم میں تو وہ تمام یونیورسل لاز ہیں جن کو ہم ڈرائیو کرتے ہیں نیچر کے ساتھ what is good what is bad یہ جو یونیورسل کونسیپٹ ہے وہ سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں جو یونیورسل ٹیلز ہیں وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں جو یونیورسل طرف ہیں وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں جیسا کہ کسی کے کردار کو اچھا کردارنا برا کردارنا اس کے حسوسیات کی وجہ سے ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ معاملات نیچر سے ڈرائیو کیے جاتے ہیں جو کہ اس کے اندر ہے جبکہ اس کے انٹی جو معاملات ہے وہ کلچرل بریک اپ وید نیچر ہے کلچرل بریک اپ وید نیچر جو معاملات ہیں ان میں سب سے بڑا جو وہ فیکٹ انڈ فگرز آ جاتے ہیں جو کسی بھی سوسائٹی میں جو کسی بھی میٹر میں جو کسی بھی اس طرح کے انسیٹنس میں وہ معاملات جہاں پر کلچرل بریک اپ ہو جاتا ہے تو اس سے مطلقہ جتنے بھی اسٹینسز ہیں جو ہیبرمس بریک وید کلچرل کے جب بات کرتا ہے تو اس کے مینن یہ ہے کہ جب ایک انسان جو کلچرل ثقافت سے جڑا ہوا ہے تو وہ ایک محسوس احساسات رکھتا ہے محسوس جذبات رکھتا ہے جب وہ اس سے بریک اپ اس کا ہو جاتا ہے تو پھر وہ نیچر کی طرف اس کو جانا پڑے گا یا جو کرٹیکل تھیری کا جو مین تھیم ہے جہاں پر ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ واتیز آٹ واتیز ڈیفرنس ہے جو پھر کوگنیٹیو اور نون کوگنیٹیو پھر انتروپلوجیکل اور سوشالوجیکل اس کے بعد یہ معاملات تھا کہ کلچر کا اور کلچر بریک اپ کا اب یہاں پر ہیبرمس ایک اور بات بھی کرتا ہے نالج is for the sake of knowledge ہیبرمس اس بات کو بڑا بلنگ انداز میں کہتا ہے کہ علم علم کے لیے حاصل کیا جاتا ہے علم علم حاصل کرنے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے تو وہ کرٹیکل تھیری کے اندر اپنے اس پوائنٹ کے اوپر جو نیچر کے ساتھ ہے جو ڈرائیو فرام نیچر ہے اس میں یہ بات کرتا ہے جبکہ ہیبرمس کے انٹی گروپ کے اگر ہم بات کریں تو انٹی گروپ میں انگرام سمن آ جاتے ہیں وہ ہیبرمس کی ان دلیلوں کے محالف جواب جاتے ہیں انگرام اور سمن کہتے ہیں کہ نہیں وہ جو فلسفہ ہیبرمس نے پیش کیا وہ ٹھیک نہیں ہے یہ جو معاملات ہیں یہ جو پریکٹس پرابلم ان تھیری کے جو معاملات ہیں یہ امنسیپیٹری نیچر کے ہیں یہاں پر جو معاملات آئیں گے وہ امنسیپیٹری فورس آف نالج کی بات آئے گی امنسیپیٹری فورس آف نالج کی وہ بات کر رہا ہے اس حوالے سے وہ تنقید کر رہا ہے ہیبرمس میں تو یہ ہی ہمارا آج کا اصل موضوع تھا اصل سابجیکٹ تھا کہ ہم نے جو ڈیفرینسیز ہیں کرٹیکل تھیری کے اندر جو پرابلمز ہیں کرٹیکل تھیری کے اندر ہم ان کو ڈسکس کرنا ہے تو ہیبرمس نے ایک طرف بات کرتی جبکہ انگرام اور سمن نے اس کے انٹیز دوسرے انداز میں بات کرتی ہے ہیبرمس جو اس کی تھیری تھی اس تھیری کو مزید اس کے اوپر ایکسپینڈ کرتے ہوئے جو اس کے کرٹیسزم تھی تھیری پرابلم کے اوپر اور جو اس نے معاملہ کہا نان کاغنیٹیویسٹ کا تو نان کاغنیٹیویسٹ کے بارے وہ کہتا ہے اگر اس کو مان لیا جائے تو پھر اس کا جو معاملہ ہے پرسکرپٹیو ہے قدیمی جو معاملہ تھا وہ کدھر جائیں گے وہ تو پھر بتھر جائیں گے وہ ختم ہو جائیں گے تو اس انداز میں جو نان کاغنیٹیو اور جو اس کے اندر پرسکرپٹیو میٹرز ہیں وہ تو ایک سمت میں نہیں ہے یہ تو محالف سمت میں ہے اگر ہم نان کاغنیٹیو کو ایکسپٹ کریں تو اس کی بات کریں تو پرسکرپٹیو کہا جائے گا کیونکہ پرسکرپٹیو میں تو قدیمی معاملات آئیں گے جو زمانہ ماضی سے مطلقہ معاملات آئیں گے اس کے علاوہ پھر اس کے اوپر مزید بات کرتے ہوئے وہ نارمیٹیو جو بہیوئر ہے جو کنورجنٹ بہیوئر ہے جو کنورجنٹ بہیوئر ہے اور اس کا نارمیٹیو رول کے حوالے سے جو معاملات ہیں جو کنورجنٹ بہیوئر ہے جو کنورجنٹ بہیوئر ہے وہ اسٹیبلش ہوگا وہ کیسے اسٹیبلش ہوگا اس کی جو ویلیٹیٹی ہے انڈر دی نارمیٹیو پاور تو اس کا کیا معاملہ ہوگا تو کنورجنٹ بہیوئر کو نارمیٹیو پاور کے سلسلے میں وہ کمپیرزن کرتے ہوئے بھی وہ اس کو تنقیق کا انشانہ پناہ رہا ہے تو اگر ہم ایک اور لائن کے اوپر اس چیز کو دیکھیں تو سائیکو انیالیسیز ایک سبجیکٹ آ جاتا ہے جو کہ نفسیاتی امراض کا علاج کرنا بیسک من میں آ جاتا ہے نفسیاتی امراض کا علاج کرنا سائیکو انیالیسیز تو یہاں پر سائیکو انیالیسیز بھی تھیری پریکٹس پرابلم میں اپنا کردار ادا کرتا ہے وہ یہاں پر کہتا ہے یہاں پر اس کو ایک سٹرکٹ سپریشن قائم کی جاتی ہے اس اور کے درمیان یہاں پر ایک سٹرکٹ سپریشن قائم کی جا رہی ہے اس اور کے درمیان سائیکو انیالیسیز کے اندر ہے اور یہاں پر جو فالس آرٹس ہیں یعنی تو جو وہ مفروضے جو وہ خواہشات جو غلط چیزوں کے اوپر مبنی ہیں یا اگر وہ کسی غلط چیز کی پہوی کرتے ہیں تو ان چیزوں کو بھی وہ انماسک کی جاتا ہے یعنی کہ اس کا فیس بتارا جاتا ہے اس کو سامنے لائے جاتا ہے اس کے اوپر بات کی جاتی ہے فلاسفور انڈرینو انڈرینو اس کے اوپر بات کرتے ہوئے اس کے درمیان جو انٹر کنیکشن انڈرینو اس موضوع کے اوپر مزید ڈیفرنس کو نمائع کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو ان کے درمیان سیلف کانفیڈنس گان ہے سیلف کانفیڈنس کا حتم ہو جانا ہے خود اپنے معاملات کو دیکھنے میں پرخنے کی صلاحیت کا حتم ہو جانا ہے اور اس کے علاوہ سیلف کانفیڈنس لاؤس آف سیلف کانفیڈنس اینڈ دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے اسٹیمیشن ان ہراریکل ڈومینیشن اسٹیمیشن ان ہراریکل ڈومینیشن اسٹیمیشن سے مراد تحمیلہ ہوتا ہے ہراریکل ڈومینیشن کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی جو نظام ہے اس کے نظام کے اوپر وہ بات کی جاتی ہے یعنی اگر کوئی فلسفور کا سسٹم کلا آ رہا ہے تو وہ اس کی بات کر رہا ہے بات کرنے کا اس کا مقصد یہ ہے کہ جب اس کے اوپر تنقید کی جاتی ہے تو ایک جو از والے ہیں وہ معاملات یا جو آرٹ والے ہیں وہ معاملات وہ نویشن کا سیلف کانفیڈنس ہتم ہو جاتا ہے اور دوسرے میں اسٹیمیشن تحمیلے کی طرف وہ چلے جاتے ہیں کہ ایسٹیمیشن ہراریکل ڈومینیشن کا وہ کانسپ لے آتی ہے ہراریکل کہتے ہیں کسی بھی نظام میں ان کے مجموعہ کر جب کہ جو ڈومینیشن ہے وہ غلبے کو کہتے ہیں تو ہراریکل ڈومینیشن میننگ کے کسی بھی سسٹم کو غالب لے لینا یعنی کہ اگر کوئی کرٹیکل سینس میں کوئی معاملات جا رہے ہیں تو صرف اسی زمن میں چلتے رہنا اس کو غالب کر لینا اور باقیوں کو مغلوب پر لینا سائیکو انیالیسز کے اندر جو فرنکفرڈ تھارٹ ہے جو فرنکفرڈ سکول آف تھارٹ ہے وہ مارکیو سکول آف تھارٹ کو اگزیمپلیفائی کرتا ہے اگزیمپلیفائی اس انداز میں کرتا ہے کہ جو پرابلمز ہیں انٹرپریٹنگ کی جو کسی بھی سینٹرل پرابلمز ہیں انٹرپریٹنگ کی کسی بھی سسٹم جو کیپریلزم کا سسٹم ہے اس کے اندر وہ بات کرتے ہیں تو جو انٹرپریٹنگ کی انٹرسٹ جینیالوجی آف تی بیسیز آف تا کیپٹلیسٹ آڈیالوجی تو یہاں پر کیپٹلیسٹ آڈیالوجی سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی سرمایہ کا نظام جو ایک جگہ پر اکٹھا ہو جائے جو ایک جگہ پر ارتقاض کر جائے چونکہ کرٹیکل تھیری یا یہ جو تھیری ہے اس میں ہم صرف اسی چیز کو ہی مین میجر چیز یہی ہے کہ یہ کیپریلزم کو ایک جگہ اکٹھا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے یہ کیپریلزم کو اکسپینڈ کرتے ہیں سٹیٹ کی حق تک اور ان سٹیٹ کا کام ہے تو وہ اپنے جو پیپل ہیں عوام ہیں ان کے اندر وہ اکسپینڈ کریں تو وہ جو کیپریلزم آڈیالوجی ہے وہ اس کے انٹرپوٹیشن کے اوپر بات کرتے ہیں تو بیویورز آج کی لیکچر میں ہم نے تھیری پریکٹسل پرابلم کے اوپر بات کی گیا کہ اس تھیری میں جو پرابلمز آ رہے ہیں جو اس کو امپلائی کرنے میں جو پرابلمز آ رہے ہیں ہم نے وہ چیتا چیتا ڈسکس دیا جن میں از اینڈ آوٹ کا پرابلم تھا جن میں کوپنیٹیو اور نان کوپنیٹیو کا پرابلم تھا جن میں انتروکلوجیکل اور سیکلوجیکل کا پرابلم تھا اور اس کے علاوہ چند پرابلم ہم نے اور بھی دسکس کیا جن میں ڈرائی فرم نیچر اور کلچرل بریک اپ نیچر وہ پرابلم تھا اور اس کے بعد آخر میں جو ہم نے ڈسکس کیا اوڈرینو اوٹ کے معاملات تو آج کی لیکچر میں اگر کسی کا کوئی سوال ہے کسی کا کوئی معاملہ ہے تو وہ آپ پرومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں تو آپ سے گویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی کیجئے اللہ حافظ